چال چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اگر ہم بات کریں سرکار کی سرکار کےول یہاں پہ ایک دکھاو کر رہی ہے دھرم کے نام پہ ان کا مددہ ہے ہندو دھرم کے نام پہ بوٹ مانگنا اور کچھ نہیں ہندو واشتوں میں اگر خطرے میں تو اس سرکار میں ہے کیونکہ یہ ہندو کو خطرے کا ڈر دکھا کے بوٹ مانگتے ہیں سرکار کی دکھت ہے کہ کسان اچھے کپڑے بھی نہ پہر پاوے کھالیستان نہیں ہو جنگے ہم سی سی اے میں آپ کا سواگت ہے ہم ابھی کیرانہ لوگ سبہ کے چندنہ مال گاؤں کے ہے یہ مکھی روپ سے ایک راجپود باہل گاؤں ہیں باقی بھی جاتی ہیں یہاں پر رہتی ہیں لیکن راجپود باہل گاؤں ہیں آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں پتا کرتے ہیں کہ اس چناف کے بارے میں دوہزار چوبیس کے چناف کے بارے میں یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں میں یہ بھی بتا دوں کہ چندنہ مال میں لگ بھگ دوہزار انیس میں یہ مانا جاتا ہے کہ بہت بڑی پرتیشت لگا ایک بہت بڑی بہو سنکھیا کووٹ یہاں سے بھاجپا میں گئی تھی کیا اس بار بھی وہی ہونے والا ہے یا کچھ بدلاب ہوگا آئیے بات کرتے ہیں جی صاحب آپ سے بات کرتے ہیں آپ سے بات شروع کرتے ہیں آپ کا نام صاحب تھاکور رکم سنگھ تھاکور رکم سنگھ تھاکور رکم سنگھ یہ بتائیے کیونکہ اس بار میں درشکوں کو بھی یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو گاؤں ہیں یہاں پر دراصل میرے اگر میں غلط نہیں بولوں جنہ مال میں ایک بھی مسلم ووٹ نہیں ہے تو یہاں پر دیکھ پتہ کرتے ہیں کہ اس بار کیا رجحان ہے اس گاؤں کا سائیکل بجھ رہی ہے سائیکل بجھ رہی ہے لیکن پچھلی بار تو اگر میں غلط نہیں تھا انیس میں تو ایک طرفہ بھاج پا ہوا اٹھا سو اٹھا سو اٹھا سٹھ کا پولنگ ہو جاتا چودہ سو پینسٹ اوٹ بجے پی کے پاس تھی یہاں سے تمہارے پچھتر پرسنٹ ہو گیا پچاسٹی پرسنٹ کے لگ پچاسٹی پرسنٹ تو کیوں بدلاو ہے اتنا بڑا بدلاو سوا بیمان سمبان اور وکاس تینوں میں لوگ پھیل ہو گئے سوا بیمان میں کیسے فیل ہوئے سمبان میں کیسے اور وکاس میں کیسے جو ہمارے یہاں پر جو سانسد ہیں پردیف چودری جی 99% لوگ ہمارے گاؤں کو پہچان نہیں پاؤں گی ہمارے آنکہ سانسد ہے پہلی بات کوئی اس طرح آج تک کوئی پورے گاؤں میں آپ گھوم کے دلوں کوئی پتھر نہیں ملنے کا اگر کوئی کام مانگنے کے لئے بھی گئے تو ان کے پہلے جاتی پوچھتے ہیں وہ لوگ جاتی پوچھتے ہیں تھاکر ہو جی آپ سرما ہو جی آپ اگر قیدہ کچھ جروں تو کام ملے گا اگر کوئی اور بیرادری وہاں کام نہیں ملتا آپ کے حساب سے اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایک سنگر چلا ساویمان کا ہم کہتے ہیں کہ میر بھوچ جی گرجر تھے راجپوت تھے برامن تھے بنیاد کوشی بھی چاہتی تھے کبھی راجپوت نے مہرانہ جی کے سامنے راجپوت لکھا پرتیورا چوان جی کے سامنے راجپوت لکھا چوازی مہراج کے سامنے راجپوت لکھا کسی برامن نے پرسورام جی کے سامنے برامن لکھا انہوں نے گرجر کیوں لکھا ایک سترے لکھ دیتے ہیں ان کو مہرانہ جو دہ لکھ دیتے ہیں وہ سوہیمان کا معاملہ ہے ویقاس کا معاملہ آپ کو میں نے بتا جائے کہ ویقاس کے نام کو تو انہوں کے ہاں کچھ ہے ہی نہیں جی رو ساری نیدی مجھے تو اس لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی پانچ سال کا جو ان کا پیسہ تھا نیدی لگائی نہیں کہیں اس کو ستہ کے اس میں اسے کھا کے ساری نیدی کو گئے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بجی پی کے سانپور کے نیتا نے ایک لیٹر بھی لکھا فیشلے میں انہیں سی ایم صاحب کو بر آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پردیب جی گوجر ہیں ویسے تو اکرا بھی ایک طریقے سے گوجر ہی ہیں راجبوت سماج کا بی بھی کسی بیٹی کی جاتی نہیں ریکھتا اکرا گوجروں سے پہلا ہماری راجبوتوں کی بیٹی ہے ہمارا وہ سمبان ابیمان راجبوتوں سے زیادہ ہمارے لیے ہے ہم نے کبھی آج تک کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سے ہم نے زیادہ ہمارے لیے ہیں لیے راجبوتوں نے یہ پہلا دیکھا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں جاتی آپ نہیں دیکھ رہنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کام نہیں کیا آپ اس لئے راض ہیں جو آسان مہیر بوجھ کے کارٹ سے بھی مطلب میں ہیر شکا جواندولند تھا اس سے بھی بہت 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 حقیق ہے آپ کو آپ کے نام سب میرا نیٹو کمار کشب ہے جی نیٹو کمار کشب جی نیٹو جی آپ کا کیا اس برد چناب میں لگ رہا ہے رو جاہاں میرے حاصل تو نائنٹی پرسنٹ سائیکل پر جائے گا آپ کا کوٹ کہاں جائے گا سائیکل پر جائے گا نیٹو جی ایک چیز بتاؤ تھاکور سماج کے بارے میں اور کشب سماج کے بارے میں بولا جاتا تھا کہ یہاں تو نہ بائیں دائیں کہیں نہیں دیکھتے ہیں سیدھا کمل کی طرف دیکھتے ہیں آپ کیا بدلہ ہو گیا پانچ سالوں میں دیکھتے ہیں ہم نے یہاں سو پرسنٹ ہی چلو انہیں اوٹ دیا تھا پچھلی وار بیجے پکو لیکن انہوں نے ابھی میرے سامنے گھڑے بھائی جی تاو جی کھڑے ارے وہ کھڑے وہ سائد انہیں جانتے بھی نہیں ہوں گے انہوں نے ان کا نام بھی نہیں پتا ہوا پردیپ چودری کا یہاں سانسد رہے جب آج تک انہیں نام نہیں پتا آج تک اس گاؤں میں بھی پہر نہیں رکھا اگر کوئی آدمی اپنی سامسسے لے گیا تو پہلے پوچھ لیا کہا سائد چندر نمال سے انہوں نے انہوں نے دیا ہم جب اوٹ مانگ نہیں نہیں گئے تو آپ کا کام کسے کر دیں ہم نے بھی نہیں مانگو اٹ دی انہیں ہمارے گاؤ میں اوٹ مانگ نے ایک بار نہیں آئی وہ ہم نے بھی نہیں مانگو اوٹ دی اور ہم نے جب کام مانگنے گئے تو اپر سے جواب یہ مل جاگا کہ جب ہم نے آپ سے اوٹ نہیں مانگی آپ نے ووٹ دی تو میں آپ کو کام نہیں کروں گا اب بتاؤ نیٹو آپ کرتے کیا ہے میں ایک وہ مزدور مزدوری کرتے ہیں ایک مزدور کے تحت یہ بتائیے پچھلے دس سال آپ کے لئے کیونکہ دس سال مہدی سرکار یا بھاجپا سرکار رہی ہے دس سال آپ کے لئے مزدوروں کے لئے کیسے رہے ہیں دس سال میں مزدوری سو پرسینٹ بڑھے گی جی کوئی تو دس پرسینٹ بتایا ہے لیکن سو پرسینٹ مزدوری وہ مہنگا ہی بڑھ چکی ہے مہنگا ہی بڑھ چکی مہنگا ہی اتنی ہوگی دس سال پہلے چیار سو روپے کا سلنڈر تھا آج ہم نے بارہ سو روپے کا خریدہ اب آٹھ سو کا چناؤ کے مددے آٹھ سو کردے نہیں تو سلنڈر پھر میں بارہ سو کا خریدہ مزدوری بھی کیا اس حساب سے بڑی ہے مزدوری مزدوری کوئی نہیں بڑی مزدوری اس ٹائم بھی دہائی سو تیب تین سو ہے دس سال میں پچا ہروپے مزدوری کوئی بڑی ہے بابا جی آپ کا بابا جی کیا نام ہوا ہے میرا نام کرسندہ سرما ہے پندیت ہے ہم پندیت جی پندیت جی میرے میرے کو بتائیے ابھی چناؤ آ رہا ہے ابھی تک ہم نے تھاکور سمات سے کسی سے بات کری کشب سمات سے بات کری اب آپ پندیت سمات بارمن سمات سے ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں ووٹ کہاں دیکھ رہے ہیں اس بار اوٹ جو ہے اس بار بھاجپا کے خلاف جائے ہیں ایسا کیوں بتائیے رام مندر بھی بنا دیا بھویا رام مندر ماں یودیہ میں بن گیا پندیت جی اس سے خوش نہیں ہے یہ جو دھندورہ پٹھا جانا ہے اگر رام مندر بن گیا یہ دھندورہ ہی غلط ہے میں اگر کوئی کام کروں ہاں اور اس کا دھندورہ میں پٹھن لگوں تو اچھی بات نہیں ہے میری بڑائی کوئی اور کرے تو وہ بات اچھی ہے اس لئے ہم نراج ہیں ہم کام چاہا ہم کسان ہیں ہم راستے بھی چاہا ہم کہیں اس گاں تے دوسرے گاؤں میں جانے کے لیے بھی راستے چاہا ابھی ہمارے پڑوس مطل پھرا گاؤں ہے وہ جلے ساہنپور میں ہے اس کا راستہ بلکل نہیں ہے کچھا پڑیا ہیٹ بھی سی پڑی آپ کسان ہیں یا کسان بھی ہیں مزدور بھی ہیں تیرہ مہینے کا اتنا بڑا کسان آندولن رہا اور ابھی بھی پنجاب ہریانہ کی سرعت پر چل رہا ہے بھاجپا کا روئیہ اس طریقے سے کیونکہ یہاں شاملی مل پر بھی مطلب لمبے لمبے یہاں پر ہٹتال ہوئی ہیں کسانوں کی اپنی بھکتان کے لیے بھاجپا کا کسانوں کے پرتی کیا روئیہ آ رہا ہے بھاجپا جو ہے بھاجپا کسان کے تو بلکل ہی ویروب ہے کسان کے تو بلکل ہی ویروب ہے حالانکہ کسان اپنے کھیت میں ایسا منڈیا ہویا ہے اگر کوئی نو بھی کہہ دے نا کھون کی ضرورت ہے پسل میں اپنا کھون دینے کے لیے پسل میں تیار ہے لیکن سرکار ارے ہم تو بھائی دھونچا ملیا بھی مسین ملی بھی لوگ کو مت ہے اور وہاں بھاجپا جو ہیں بلوک منو آت پا ہاتھ رو بٹھے بلوک میں جاں گے بھائی کچھ آ رہا کسان کے سرکار کی طرف سے اگزینہ پندجی کچھ نہیں آ رہا تو کیا کمال کی بات ہے کیوں نہیں آ رہا بھائی کچھ بھی تو نہیں آ رہا کوئی بھائی جنک پھنک کچھ تو بھکایا دکھ رہا ہے تھوڑا بھوتا کسان تو بھکجا تھوڑے کام میں لیکن بھکانے کو بھی کچھ نہیں بھیج رہی یا سرکار بھلوک پھنے جن جن سے 80 80 ہزار روپے تنکھوڑے رہے وہاں آت پاہ درو بٹھے جہاں گے بھائی کچھ آ رہا ہاں نینو نینو ایک نینو میرے گھرمچائر دری کہاں کے روم پھر ایک دن جاگا ڈاٹھ کھل دی شد دی ہوگی اچھا اچھا ایب جا بورا گھٹا دیا دس کلو کم ہو گیا ہے نہیں وہ ہاں پچاس سے چالیس کلو وہ بھی گھٹا دیا ریٹ بڑھا دیا ہے بڑھا دیا تو اس لیے کسان بھاج پاتا ہے بہت تنگ ہے بھائی چلیے آپ بتائیے صاحب آپ سے بات نہیں ہوئی بس یہی بچار ہے میرے بھی میرا نام سندیب کمار ہے سندیب جی کیا آپ کسان ہیں کیا کرتے ہیں یہ بتائیے یہ دس سالوں سے یہ گاؤں لگ بگ سو پرتیشت ایک ہندو گاؤں ہیں یہاں پر تھاکور سماج بامبن سماج کشب سماج سب سے بات ہو رہی ہے سب ہی کچھ نہ کچھ تو نراز ہی لگ رہے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے دس سالوں میں کیسا رہا ہے بھائی بھائی تو سب ٹھیک ہے جی پر اس بار ستھانے مدد جو ہیں میہا بھی میہا بھی تو یہ ایکچلی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ بھی سب ہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کیا کیونکہ پچھلی بار دوہزار انیس میں تو لگ بگ لوگ کینڈیڈیٹ نہیں دیکھ رہے تھے صرف کمل کا پھول اور یہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی بھاجپا موڈی کو ووٹ کرنا کنڈیڈیٹ کو بھی نہیں دیکھ رہے تھے کنڈیڈیٹ بھی نہیں دیکھ رہے تھے کیا اس بار وہ نہیں ہو رہا ہے آپ لوگ کی باتیں سن کے تو وہ نہیں ہو رہا ہے جو موڈی جی کا جو جھوٹ تھا وہ جنتہ سمجھ گی بار بار جھوٹ بار بار جھوٹ ہے انیس میں بھی وہی باسان پندرہ لاگ دیں گے یا اکیس لاگ روزگار دیں گے اکیس میں بھی وہی باسان کسان کسان کیا دوگنی کریں گے کسان کیا دوگنی کریں گے چودہ سے آج تک دوگنی کیا اور ختم ہوگی جی رو ہوگی لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کسان سمجھ مان ندی دے رہے ہیں کسان سمجھ مان ندی دو اجار روپے دے رہے کسان چار وہینوں میں دے رہے سال میں چھے اجار روپے دے رہے اگر آپ اس کا ایوریج لگاؤ گے کسان کا ایک ڈرم پہ اور تین ہزار ہمارے جیب سے لے لے بکی جو دوائی بیج خات مجدوری ٹیکٹر مسینری پارٹس اگر وہے لگاؤں گے تو ہمیں سوے دو ہزار روپے مہرے سے لے لولتے چھے ہزار کی جنگہ سات ہزار پر دیزل کا بھی بہت بڑا ہے دس روپے ہر سال گنے پہ بڑھا تھے دس روپے پر تیس ورس پچاس روپے کے سمتنگ بیٹھ جا پانچ سال میں انہوں نے کتنے بڑھائے دس ورسوں میں ایک ہی بار بڑھا تھا پہلے تھا دو بار بڑھے ہیں دس روپے بڑھا اگر وہی یہ دس روپے ہر سال ہی بڑھتے جو چھے ہزار روپے ہی ایک سال میں دے رہے یہ معنیہ اگر ایک کسان ہزار کنٹل گنہ پیدا کرتا ہے تو اس کے کتنے پیسے بیٹھتے ہیں دس ہزار روپے تو یہ کوئی اس کا کوئی فیکٹ نہیں ہے جانتا صاحب سمجھ گے کہ لہاں چوس ہے اس کو بسمانے ہو لی نہیں ہے تو اسے نکال کے یہ بتائیے جو آپ کہہ رہے تھے میں تھوڑا سا سوال پر جی آپ بولیے ایسا ہے گریب جانتا یہ گریب ہے یہ تو مچھرو نہ کھا لیا بھی شہرے ملے اس میں کانگریس کی سرکار میں تین دفعہ اسپریہ ہوتا تھا گھر گھر میں واواتی ڈی ٹی سی مچھرو کے ماننے کی دوا اور بھائی اس میں تین تین دفعہ اسپریہ ہوتا مچھر مر جانتے اور یہ بجائے ایک بھی دفعہ نہیں ہویا کیا قارن ہے کیسی سرکار ہے یا کسے دیلی میں یہاں درشکوں کو بھی بتا دوں یہ صرف تھانہ بہون میں ہی نہیں پورے شاملی زلے میں اکثر یہاں پر مونسون کے سمجھے جب بارشیں گرتی ہیں تو ڈنگو وغیرہ کے کیس بہت بڑھ جاتے ہیں اور اسی کو چیز کو لے کر بھی یہاں پر شکایت ہو رہی ہے آپ بہت دیر سے کھڑے ہوئے ہیں آپ کا نام صاحب میرا نام صاحب مرکم صاحب مرکم صاحب مطلب سکول میں پڑھا رہے ہیں سرکاری میں پرائیوٹ میں آپ بتائیے آپ پرائیوٹ نوکری کر رہے ہیں کیسا رہا ہے پچھلے دس سال آپ کے لئے کیا سرکاری میں ویکنسیز کھولی ہیں سرکاری میں کوئی ویکنسی تیچروں کے لئے نہیں کھولی بیو روزگاری اس قدر بڑھ چکی ہے کہیں کوئی روزگار کا سکوپ نہیں ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم مہنگائی کے گراف کو دیکھیں جو سرکار لولی پر اوپ دے رہی ہے ہمیں کہ اناج لے لو یہ لے لو اس کے ایوریج میں گھر دیکھتے ہیں اس کے بھی پریت جیسے کی تیل دوائی خاد میڈیسین وہ اتنی مہنگائی بڑھا دی گئی گیس لینڈر ہے سب جیو پر مہنگائی ہے کہ اس حساب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے برابر ہم زیرو ہیں کسان بہت دکھی ہے اور اگر ہم بات کریں سرکار کی سرکار کیول یہاں پہ ایک دکھاوہ کر رہی ہے دھرم کے نام پہ ان کا مددہ ہے ہندو دھرم کے نام پہ ووٹ مانگنا اور کچھ نہیں اگر ہم بات کریں ادھر سرکاروں میں اس سے پہلے سرکار تھی ہندو دھرم تب بھی تھا دام مندر کا مددہ انہوں نے بنایا ووٹ کا اگر میں آپ سے پوچھ سکوں کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہندو دھرم تو پہلے بھی تھا اب بھی ہے یہ اکثر کیونکہ یہ لوگ بات کرتے ہیں اور یہ ایک سو پرتیشت ہندو گاؤں ہیں اس لئے میں یہاں پر آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر اکثر یہ لوگ بولتے ہیں جو سنگ پریوار رس ایس وغیرہ جو ان کا پورا مطلب جو بی جے پی ہی نہیں باکی بھی سنگ اٹھن ان سے کسی نہ کسی روپ میں جڑے ہیں وشوہ ہندو پریشت وغیرہ بجرنگ دل وہ ہندو خطرے میں ہیں یہ بات اکثر نکل کر آتی ہے کیا ہندو پہلے سپا یا کانگریس کے راج میں خطرے میں ہوتا تھا بلکل نہیں ہندو واشتوں میں اگر خطرے میں ہے تو اس سرکار میں ہے کیونکہ یہ ہندو کو خطرے کا ڈر دکھا کے ووٹ مانتے ہیں ورنہ ادر سرکار ہے اس میں تب بھی تھا ہندو کوئی خطرہ نہیں تھا کسی درم کو کوئی خطرہ نہیں تھا ایمانداری سے میں اگر سوال پوچھوں کیونکہ میں تو بہت دس سال سے یہاں گھوم رہا ہوں پسٹم یوپی میں ہماری ٹیم بھی گھومتی ہے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ یہاں پر یہ جو ہندو مسلم کا ویبھاجن آپ کہہ رہے ہیں ایک طریقے سے جو کرنے کی کوشش تھی اس سے کیونکہ دوہزار تیرہ میں آپ کے گھومے تو نہیں بہت دوہزار تیرہ میں ایک بڑا دنگا بھی آپ کے پڑوس میں ہوا تھا تو کمال کانٹ کے بعد تو یہ اس ہندو مسلم کی راجنی سے کتنے لوگ ایک سمیں میں پر بھاوت ہوئے تھے پچھلے دس سالوں سب ہوئے تھے سب ہوئے تھے ہم بھی ہوئے تھے ہم بھی ہوئے تھے تو کیا اپنے اندر کوئی بدلاو آپ کو بدلاو آئے گا جو ہماری بھول تھی بھول تھی بھول تھی بلکل اس جھگڑے کے کارن کچھ گلت آدمی کا جو ہے راجنی تقلاب لے گئے اور وہ لے بھی چکے لیکن جنتا جاگ چکے ہیں اب کسی دھگڑے کے کسی دھرم کے نام پر کوئی راجنی تقلاب نہیں لیا جائے گا صاحب آپ کا نام آپ بھی کافی دیر سے کھڑے ہیں لاخن زنگ لاخن زنگ لاخن جی کیا کرتے ہیں میں کسان ہوں آپ کسان ہیں چلیے اور ایک بار میرا کپڑے دکھا دیے تھوڑا جی جی آپ بڑے سندر سفاری سوٹ سفاری سوٹ ہے نا سرکار کی یہی دکت ہے کہ کسان اچھے کپڑے بھی نہ پہر پاوے خالیستان نہیں ہو جنگے ہم ہم بادام کجو نہ کھان پاوے ہم پھروٹ نہ کھان پاوے ہم ایسیما نہ بیٹھ سکیں سب سے بڑی جو دکت ہے آج سرکار کو کیونکہ یہ سرکار باجپا کی یہ دوگ پتیوں کی ہے جو پندرہ میتر ہیں مودی جی کے ان کی سرکار ہیں کتنی گاڑی دیں کسان کو کسی نام پتہ دیں کپڑے اچھے نہ پہنے یہ بادام کجو ڈرائی فروٹ نہ کھان سکیں یہ ایسیما نہ بیٹھ سکیں یہی چیز کے تو دکت ہے نے تو یہ مجھے بتائیے لیکن میں اگر آپ سے پوچھ سکتا ہوں آپ بھی تھاکور سمات سے ہیں یہ مجھے بتائیے کہ کسان آندولن کا جو ایک روپ کم سے کم باہر کسان آندولن کا ہم نے بھی بہت خریبی سے تیرہ مہینے وہاں پرم کسانوں کے بیچ میں رہے تھے ان کے آندولن کے بیچ میں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کری جیسے آپ نے کہا ایک تو ایک خالستانی والا آجنڈا بول جاتی تھی آروپ لگا دیتی تھی دوسرا یہ ایک آروپ ہوتا تھا کہ ارے بھائی یہ تو صرف جات کسان ہیں باقی کسان کا ہیں آپ تھاکور ہیں کیا آپ بھی اس آندولن کے ساتھ اس طرح سے جڑے تھے بلکل جڑے تھے جو اب باہر جاں نہیں سکے تھا وہ آندولن کے وہاں وہ من سے ویچاروں سے اس کا گھر بیٹھ کے بھی جو اپنے کھیت میں کام کرے تھے انہوں کا پورا سمرتن تھا اس تھانیے روپ سے جڑ رہے تھے پنچائے پنچائے تھے کریم نے بہت سمرتن تھا تو کسان آندولن کا کتنا اثر ہونے والا اس چناب میں جو تیرہ مہینے کسان بورڈر پر بیٹھے رہے ساڑھے ساتھ سو شہدتے ہوئیں اس کا اثر اس چناب میں کتنا کم سے کم اسی پرسینٹ اس چیز کا فرق پڑے کیونکہ کسان باہل لے ہیں زیادہ تر ہمارا گاؤں بھی چھتری پورا کسان کا ہے چاہے کوئی نوگری پہ بھی ہے لیکن جب پسل کا ٹائم آوے ہیں ہمارا وہ بھی چھتی لے گا چھتی لے گا اپنا کیت کا فانت کریں ہمارا جلہ جو ساملی جلہ ہے کسان آندولن کا اس میں اتنا سر تھا کہ بی جے پی تینوں سیٹھ ساپ ہو گی تھی بی جے پی ویدان سبہ کی تینوں سیٹھ ہار گی تھی دو جار بیس میں یہ بتائیے ویدان سبہ تو تینوں سیٹھ ہار گئی لیکن تین میں سے دو تو راشتے لوگ دل کی تھی اور ان کے نیتا تو اچانک ان کو چودری چرنسنگ کا اکس نظر آنے لگ گیا ابھی باجپا میں اور موڈی جی میں یہ تو راج نیتی اس سے کوئی فرق پڑنے ہوڑا ہے جنتا ہوئی کی وہی ہے جنتا ہوئی ہے جنتا لوگ بدلے جنتا نہیں بدلے جنتا کی مانم وہی بات ہے آپ ذرا بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے صاحب آپ کا نام اگر میں پوچھ سکتا تھا اب بھی کسان ہے تو آپ یہ بتائیے آپ نے تو بہت سرکاریں دیکھی ہیں آج تک باقی سرکاروں کے مقابلے یہ سرکار پچھلے دس سال جو رہی ہے کسانوں کے پرتی اس کا رویہ باقی سرکاروں کے مقابلے کیسا تھا اس کا سب سب خراب جو کرسی بجٹ ہے وہی سادار کے بنا دیئے اب ان میں کوئی رچنات میں کاریہ نہیں دکھائی دیکھتا بس سب سے بیغاد تو بہبار میں نہیں ہو بہبار میں آپ کو نہیں لگا آپ کو کیا اس بار چناب میں آپ کو لگ رہا ہے اس میں کوئی بدلاف ہو بدلاف کرانتی ہے پورے پردیس میں کرانتی دیس میں کرانتی ہے سب جگہ بیروض ہے باجپا میڈیا تو ان کی جو بڑی میڈیا ڈلی میں باجپا تو چار سو چار سو پار چار سو پار چار سو پار چینل ہی نیگا گنگا ہیں یہ تو بکے وہ لوگ ہیں یہ تو بکے چینل ہی نیگا گنگا آپ چار سو پار زمین پر یہاں کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں دو سو پار بھی نہیں ہوتی دو سو بھی نہیں چرائے گی جی صاحب آپ کا نام راکیش شرما راکیش جی کیا کرتے ہیں کتنا بڑی آرہ ہے کسان سموان نے دیاری تو ایری اس تا کیا ہمارے کسان نہیں ہم جندنمال گاؤں میں ہیں کیرانا لوگ سبھا سیٹ میں یہ تھانہ بھون بدان سبھا پڑتی ہے اس میں یہ گاؤں ہیں سو پرتیشت ہندو گاؤں ہیں بلکہ آخری گاؤں ہیں اور یہ سو پرتیشت یہاں پر ہندو گاؤں ہیں راج پود باہول گاؤں ہیں باقی جاتیاں بھی ہیں یہاں پر ایک چیز جو گاؤں واسی جو یہاں پر بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس بار چھناو اصلی مددو پر ہونے والا ہے ہندو مسلم کی راج نیت میں ضرور تھوڑی دیر کے لئے بہے گئے تھے لوگ لیکن اس سے اُبھر کر آج اصلی اپنے وکاس کے مددو 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 مددو